اس میں جو پہلی حدیث اس موضوع پہ کسطنطنیہ والی بشارت جو یزید کی اوپر آپ لگاتے ہیں یزید بن معاویہ کی اوپر پہلی یہ ہے جی بخاری شریفی میری امت کا پہلا لشکہ جو کیسر کے شہر پر کیسر کا شہر کون تھا اس فقط جو اس کا ہیڈ آفستہ کسطنطنیہ تھا جب روم سارا یعنی بازنٹین ہمپائی جو ساری کیپچر ہو گئی تھی تو کیسر جو تھا وہ جا کے کسطنطنیہ بیٹھ گیا تھا جو ترکی میں ٹھیک ہے جو آپ کا عرب ایریا تھا سارا یعنی ایشیا کے ایریا وہ کیپچر ہو گیا تھا اور وہ اس وقت ترکی کا کسطنطنیہ جو ہے یعنی استمبول جو ہے وہ یورپ کے قریب تھا اس طرف سے سمدر سے یورپین رستہ اس کا نکلتا تھا اور ان کا ہیڈ آفست تھا بازنٹین ہمپائیر کا تو کسطنطنیہ جو ہے وہ کیسر کا شہر تھا اس کے لئے جو جنگ کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کسطنطنیہ کے لئے جنگ کرے گا ان کی مغفرت کر دی جائے گی تو یہ بشارب سب سے پہلے لشکر کے لئے صحیح بخاری دوسری حدیث یہ سننے ابو دہود میں حدیث نمبر 2512 پہلی والی حدیث کا نمبر تھا 2924 سننے ابو دہود حضرت ابو عمران تابی رحمد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسطنیہ پر حملے کے لئے روم پہنچے یعنی رومان اپائر کا ہے لیا روم اٹلی والا نہیں اور ہمارے امیر لشکر عبد الرحمان بن خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کے بیٹے یہ تابی ہیں عبد الرحمان بن خالد بن ولید یہ تھے سپاہ سلال کمانڈر لشکر کے وہاں سیدن ابو عیوب انصاری نے ہمیں ایک آیت کی تفصیل سمجھائی پھر اللہ کی راہم اچھاعت میں شریک ہوئے یعنی حضرت ابو عیوب انصاری جو تھے وہ اس لشکر میں شامل تھے وہ لشکر جو عبد الرحمان بن خالد بن ولید کی انڈر کمانڈ تھا ٹھیک ہے جی یہ لشکر ہو گئے اب سیدن ابو عیوب انصاری کی شالد ابو یہ سید بخاری گیارہ سو اچھاسی سیدن ابو عیوب انصاری روم میں اس لشکر میں فوت ہوئے جس میں امیر لشکر یزید بن معاویہ تھا یعنی یہ یزید والا جو لشکر تھا یہ وہ لشکر تھا اس لشکر میں یزید کا مانٹر تھا اور وہ لشکر کونسا تھا آخری والا لشکر تو یزید پہلے لشکر میں تھا یہ بشارت پہلے لشکر وعدہ گولی تھی جو کسند دنیا میں پہلا لشکر جان کے لئے گئے تھا وہ جنتی لشکر ہے تو یہ یزید بنوائیہ کے اوپر اس کا اطلاع کرنا یہ سرسر